ہماری دنیا کے مذہب ایک ہی ہیں رستے بکرے بکرے منزل سارے ہندی کٹھی یہ میں ڈوگری کا رست ہوتا ہوں لیکن یہ ڈوگری نہیں ہے یہ ہندی کا لفظ ہے رستے ہنے منزل ایک رستے لگ لگ ہیں منزل ایک اور مختلف زبانوں میں اس کو اپنے انداز سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن پاک یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن پاک وحدتِ عدیان یعنی سارے دین ایک ہی بات بتا رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے وحدتِ دین کہہ رہا ہے کہ دین ایک ہی ہے سب کا اور پہلے دن سے لے کر آج تک ایک ہی ہے لیکن ہوا کیا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے ظاہر ہے وہ نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی دوحیت کی تعلیم دی تھی لیکن جو بعد کے آدوار گزریں تو ان کے اندر شرق کے جراسین پیدا ہوتے ہیں اس کو ہم اس طرح آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کھل کر اللہ کی توحید کی دعوت دی قرآن پاک نے جس طرح ان کی دعوت کو پیش کیا اس طرح کسی دوسرے نبی کی دعوت کو پیش نہیں کیا مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے جو اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے تھے جو اپنے آپ کو خنفہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت تھی حنیف سب سے کٹ جانے والے اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جانے والے اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے مگر تین سو ساٹھ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اور بخاری شریف کی حدیث میں نے بار بار آپ کو سنائی جب مکہ فتح ہوا اور آپ نے اندر سے ساری مورتیاں نکالی تو تین سو ساٹھ کو اس نوز باللہ اللہ کے گھر کو بدخانہ بنا رکھا تا بدھ تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت مریم ان تینوں حضرات کے بخاری کے مطابق ان کے فوٹو بنائے ہوئے تھے دیوار پر اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھ میں ایک تیر دے رکھا تھا کہ یہ فال نکالنے کا تیر ہے وہ فال نکالا کرتے تھے یہ بھی شرک کا ایک طریقہ ہے فال نکالنے کا تو وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنا ملک چھوڑا اراد جنہوں نے اپنے ملک سے ہجرت کی اللہ کی توحید کے لیے ان کی اولاد اس کے باوجود کے کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر کس قدر شرک کے اندر دوب گئے کہ بخاری کے روایت میں تو ان کے فوٹو تھے اور بعض روایتوں میں ہیں کہ نہیں ان کے بھی باقاعدہ مجسمے تھے ان کی بھی باقاعدہ مورتیاں بنائی گئی تھی اور ان کی بھی پوجہ ہوتی تھی اللہ اکبر تو قرآن کیا بتائے گا اس صورت میں یہ بتائے گا کہ دین یہ کی تھا پہلے دن سے قرآن کو اندیا دین نہیں بتا رہا ہے البتہ جو اس میں لوگوں نے ملاوٹ کی تھی اس ملاوٹ کو الگ کرتا ہے اور سچے دین کو پیش کرتا ہے اور یہ بات میں نے عرب کے لوگوں کی کہیں آپ اپنے برادران وطن سے پوچھ لیں ان کے ہمیں یہی ملے گا جب ان کی اصلی مذہبی کتابوں میں ویداد میں بھوچ جائیں گے تو معلوم ہوگا وہاں تو توحید کی دعوت تھی لیکن پھر تین تیس کروڑ کہاں سے آگئے یہ اسی طرح لوگ اس میں ملاوٹ کرتے رہیں اور ہر مرنے والا جو نئے پیدا ہونے والے تھے ان کے لئے خدا بنتا رہا اس طرح بڑھتے 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 کروڑوں کروڑ ہا کروڑ ہونتے چلے گئے قرآن پاک کس لیے آیا ہے دانکہ لوگوں کو اصلی تعلیم بتائے کہ تمہارے باپ دادا کی یہ تعلیم ہے یہ کوئی اپنی تعلیم نہیں ہے یہ اس صورت میں خاص بات ہے اس کے لئے شروع میں ہی کہا گیا کہ آپ پر یہ قرآن اس طرح اترا جس طرح پچھلے انبیاء کرام پر اترا تھا کیونکہ پیچھے دو صورتوں میں بلکہ دین میں بار بار قرآن کا ذکر آ رہا تھا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ قرآن آپ کو کیسا ملا مکہ کے کاخر کہتے تھے کہ آپ اس کو خود لکھتے ہیں اور لکھ کر کے ایک مضمون پیش کرتے ہیں آج کے غیر مسلم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئے قرآن کا بھی تو کوئی آخر ہوگا اس کا بھی کوئی لکھت ہوگا اس کا بھی کوئی مصنف ہوگا جس نے اس کو لکھا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی مان لیں کہ نہیں یہ ڈریکٹ اوپر سے خدا نے بھیجا اس صورت کے آخر میں بتایا جائے گا کہ اس کو اللہ ہی نے بھیجا مگر بھیجنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بتایا جائے گا اس صورت کے آخر میں لیکن کمال کیا ہے بات شروع یہاں سے کی کہ قرآن پاک ایک خاص طریقے سے آیا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کی کچھ خاص صفات ہیں اس کی ایک صفت ہے وہ عزیز ہے وہ غالب ہے اس کی ایک صفت ہے وہ حکیم ہے حکمت والا ہے اس کی ایک صفت ہے وہ بلند و باغا ہے اس کی ایک صفت ہے عزیم وہ عزیم تر ہے بہت بڑا ہے یہ انسان اس کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے کوئی کہے کہ ٹھیک اگر اللہ مجھے ہدایت دینا شادہ ہے اللہ مجھ سے آخر کے کیوں نہیں بات کرتا ہے جواب دی اللہ نہیں بات کر سکتا ہے تم سے تمہاری حیثیت تم اللہ سے بات کرو موسیٰ علیہ السلام کو شوق آ گیا اللہ کے کلام کو سن کر کہ اندر سے عشق نے جذبہ دیا قال ربی اے میرے پروردگار ایک جلد دکھا دے انظر علی ایک جلد تجھے دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا تو نہیں دیکھ پائے گا کیسے دیکھے گا ولیکن انظر الالجبل تو اس پہاڑ کو دیکھ فین استقر و مکانہو فسو فترانی اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا لیکن فلمہ تجلہ ربو الجبل جب پروردگار کی ایک تجلی پڑی پہاڑ کے اوپر جالہو دکھا اس کو اس تجلی نے ریزہ ریزہ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نہیں اللہ سے بات کر سکے نہیں دیکھ کر بات کر سکے دیکھ سکے اے انسان تو کیسے دیکھ سکتا ہے پھر یہ قرآن کس طرح اترا ہے جواب دیا کہ اللہ تعالی بلند و بالا ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضی ہوا کہ بندو کی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی کتاب بھیجے تو اس نے وہ کیسے کتاب بھیجی اب یہ مضمون یہاں بند کر دیا آگے نہیں بتایا وہ بلند و بالا ہے اس کے لیے پھر اس کی صفات آئی کہ کیسا ہے لَهُمُ الْقُسْسَمَوَاتِ وَاللَّا آسمان و زمین کا وہ مالک ہے اس کے ساتھ کوئی بات کریں پوری قائلات کا خالق ہے یوں یہ باتیں چل پڑی اور قرآن کیوں اترا اس کے لیے پھر بیچ میں کہا کہ ہم نے جس طرح پہلے پیمبروں کو کتاب دی تھی اس طرح آپ کو بھی دی ہے کیسے دی آخر میں جا کر کہ آپ کو بتایا گیا اس طرح بھی ہے اس کے طریقے کیا ہیں کس طرح وحیاتی تھی پھر وہاں کو بتایا گیا مَاكُن تَتَدْرِيمَ الْقِتَابِ چاریس سال تک آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے آپ تو کتاب کا کوئی نصر نہیں جانتے تھے وَلَا تَخُدْتُّهُ بِيَمِينِتْ آپ تو اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے اِذَا اللَّهُ قَابَ الْمُدِنُونَ اگر آپ لکھتے ہوتے چاریس سال تک اگر آپ کوئی کتاب کی بات کرتے ہوتے تو پھر شک کرنے والے کہتے کہ اس نے خود لکھ ڈالی ہے مگر آج تک تو آپ نے کوئی لکھنے کی بات کوئی کتاب کی بات نہیں کی پھر اچانک یک بیٹ آپ کس طرح بیان کرنے لگ گئے یہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی نہیں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب یہ اس کا موٹا سا خلاصہ میں نے آرز کیا بیچ میں آئے گا کہ یہ دین کیا ہے دین والے کیسے ہونے چاہیے اس میں دین والوں کی کچھ صفات آئیں گے اس میں ایک صفت آئے گی آٹھویں صفت غالبا کہ امرہم شورا بینہم وہ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ آپ اس کے مشورے سے کرتے ہیں یہ مشورہ بڑی اہم چیز ہے یہ ایمان والوں کی صفت ہے کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتے اہم کام اس وجہ سے پوری صورت کا نام ہی صورت شورا مشورہ کرنے کی صورت مشورہ کے لئے لفظ شورا آتا ہے بہت سارے ادارے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ان کی شورا میں کون کون لوگ ہیں مطلب ایڈوائزری باڑی میں کون کون لوگ ہیں کون کون کے ایڈوائزر ہیں مشورہ کون دیتے ہیں تو اسی کو شورا کہتے ہیں اس لئے پوری صورت کا نام صورت شورا شورا دیکھئے کیا انداز ہے صورت کا یہ تو غروف مقتعات ہیں تم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تم خواہ کر اللہ سے باتیں کروگے اور خود جا کر کہوگے ہمیں بتا دو کون سا صحیح راستہ ہے کون سا غلط راستہ ہے اسی طرح کس طرح یہ جس طرح پشری دو صورتیں اکری اس طرح آپ کی طرح وحی کی جاتی ہے اور یہ کوئی نیا طریقہ ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی اسی طرح وحی کی جاتی تھی جو آپ سے پہلے تھے حضرت نو علیہ السلام حضرت عبرالیم حضرت آدم یہ تمام انبیاء اکرام اور وہ تو چند نبیوں کا تذکرہ ہے جو عرب کی دنیا میں آئے باقی پوری دنیا کے اندر کا نہیں دنیا میں کوئی قوم گزری مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا تو ان کے ہاں کس طرح نبی آئے کس طرح ان کو آدھا کیا گیا فرمایا جس طرح ان کے اوپر کتابیں آئیں اللہ کے احکام آئے اسی طرح یہ قرآن بھی آپ کے اوپر اترا تو سیدھا کیونے اللہ باتیں کرتا لوگوں سے اللہ العزیز الحکیم میں نے اس کو علک کر کے پڑھاتا کہ اس کی معنویت سمجھ میں آئے اللہ وہ ہے العزیز جو غالب ہے کس کی حمت اللہ سے بات کریں لیکن غالب بے شک ہے مگر حکیم ہے حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضہ ہوا کہ بندوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت کے راستے کو بتایا جائے کیسا بتایا گیا پہلے عزیز کیسا ہے غالب ہے زبردست ہے کیسا زبردست ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الار لہو اسی کا ہے اسی کے قبضے میں ہے اسی کی ملکیت میں ہے ما فی السماوات وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے و ما فی الارض وہ سب کچھ جو زمین میں ہے سارے کسارا اللہ کا ہے وہوالعلی العظیم دوسری اس کی دو صفتیں وہ بہت بلند ہے العظیم وہ بہت بڑا ہے تیری حمد تو اللہ سے پاس نہیں کرے گا بہت سارے مکہ کے کافر کہتے تھے اگر واقعاً خدا ہم کو سیدھا راستہ بتانا چاہتا ہے ہمیں کیوں نہیں ملتا راستے میں کسی گلی میں ملتا ہے خدا اور ہمیں آکر کے بتا دے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یہ راستہ غلط ہے تیری حیثیت تو ملے گا اللہ کی شان کیا ہے کتنا بڑا ہے تکاب السماوات یتفترنا من فوقہنا اوہوہوہو تکاب السماوات قریب ہیں کہ سارے آسمان یتفترنا پھٹ جائے من فوقہنا اپنے اوپر سے کس وجہ سے پھٹ جائیں پرشنوں کی تسبیح سے ان کے ذکر سے اتنی قائنات اتنی مخلوط اس کے یہاں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَسَبِّحُونَ اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی حمد کے ساتھ یہ میں نے کئی مرتبہ سمجھایا تسبیح کا مطلب ہے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور حمد کا مطلب ہے بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک صفت کے لائق اسی کی ذات ہے اس لیے کہ اگر کسی میں کوئی عیب نہ ہو مگر کسی کام کا بھی نہ ہو تو اس کو کیا کریں گے نہیں سمجھے وہ مورانہ مونیر صاحب بتاتے نا کسی آدمی نے کہا تھا کہ رشتہ اس کو دوں گا جس میں سو خوبیاں ہوں اب ایک انجینئر ہے ایک صفت آئی دوسری کوئی نہیں ایک ڈاکٹر ہے ایک صفت ہے دوسری کوئی نہیں سو خوبیاں کیسے ہیں تو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں پھر میرا پنچھی کھڑا ہوا اس نے کہا میرے اندر ننانویں صفت ہیں مگر ایک خرابی بھی ہے اس نے کہا یا لڑکی بڑی ہو جائے گی کم سے کم ننانویں تو ہیں آہ اس کی وجہ سے تیرا رشتہ کر رہا ہوں جو ایک خرابی ہے وہ میں خود دور کر دوں گا اس کو پوچھا تیرے اندر کیا کیا خوبیاں وہ بیان کر اس نے کہا سر خوبیاں میں بعد میں گناہ دوں گا پہلے میری خرابی دور کرو انہوں نے کہا خرابی کیا ہے اے ایک دہوں کچھ جانتا نہیں دوسرے کسی کی منتو نہیں ایک میں کچھ جانتا نہیں دوسرے کسی کی مانتا نہیں تو پیچھے بچائی کیا نہیں عیب سے بندہ پاک ہے اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے کہ تعریفوں کے لائق ہے فرشتے بیان کرتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے بحمدی ربیہم اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ ہر ایک تعریف کے لائق ہے وہ اور کیا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْعَلْبِ اور جو زمین کے اندر ہیں ان کے لئے بخشش مانگتے ہیں زمین میں تو کافر بھی مشرق بھی ہیں مومن بھی ہیں پچھلی صورت کے شروع میں گزر چکا پہلے رکو میں کس کے لئے بخشش کی دعا مانگتے ہیں بولیے جو گدشتہ صورت سے پیوستہ صورت تھی سورہ مومن اس کے بالکل پہلے رکو کے آخر میں گزرا کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں بخشش کی کس کے لئے کرتے ہیں ایمان والوں کے ایمان والوں کے لئے نیک لوگوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ان سے کوئی خطا ہو جائے لغزش ہو جائے ان کی لغزشوں کو معاف فرما اور رہے اس کے نافرمان وہ جانے اور تو جانے خود ان کو سمال لے اللہ اکبر اب تک چار صفتیں آئی تھی دو صفتیں اور اللہ سنو ان اللہ بشک اللہ تعالی والغفور الرحیم وہی تو بہت بخشنے والا الرحیم بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے اللہ اکبر اس کے مغفرت کا تقاضہ ہوا اس نے فرشتوں کو بخشن کے لئے لگا دیا اور اس کی رحمت کا تقاضہ ہوا اس نے انسانوں کی ہدایت کا اتزام کیا سبحان اللہ والذین اتخذو من دونی اولیاء یہاں سانس توڑیئے پھر آگے بعد سبب میں آئے گی اور وہ لوگ اتخذو جنہوں نے بنا رکھے ہیں من دونی اللہ کے سوا کونوں نے بنائے ہیں اولیاء اولیاء بنائے ہیں اولیاء ولی کی جمع ہے ولی کا کیا منا دوست بنا رکھے ہیں اور کوئی اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہے رخوالے بنا رکھے ہیں لیکن میں آسان بات کہتا ہوں اس کا ترجمہ کرو حاجت روا مشکل کشاہ بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے دوست بنائے ہوئے ہیں انہی کو حاجت روا اور مشکل کشاہ سمجھتے ہیں وہ جو جو بھی انہوں نے بنا رکھے ہیں سنو اللہ حفیظن علیہم ان پر اللہ تعالی نگرانی کرنے والا ہے جس کو اللہ نہ دینا چاہے وہ جن کو مرضی حاجت روا مشکل کشاہ کہتے رہے وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں اللہ تعالی حفیظن علیہم ان پر نگرانی کرنے والا ہے دیکھ رہا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی کوئی چھین کر بھی دے دیتا ہے کون دے سکتے ہیں اللہ نگرانی کرنے والا ہے تو پھر ایسے ظالموں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا فرمایے یہ اس کا کام نہیں ہے وہ ڈھیل دیتا ہے بلکہ ہے میرے پیمبر آپ کو بھی منی ذمہ دار بنا کر نہیں بیجا آپ کا بھی کام صرف دعوت دینا ہے آپ بات کہہ دیجئے اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے جو عقل مند ہوگا وہ مانے گا وما انت علیہم بی وکیل اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں آپ وکیل نہیں ہیں ان کے وکیل کا مانا کہ سارے کام آپ کے حوالے ہو جائیں اور وہ کفر و شرک میں مبتلا ہوں اور کل آپ کو جواب دینا پڑے وَكَذَلِكَ وَحِينَ إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيَّا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح کس طرح جس طرح یہ صورتیں اتری جس طرح پشلے پیغمبروں کی طرف وہی آئی جو کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے سے نہیں مل سکتا ہے اسی طرح ہم نے وحی کر کے بھیجا آپ کی جانب قرآن عربی یا عربی زبان میں پڑی جانے والی یہ کتاب بار بار پڑی جانے والی کتاب بلکل شروع میں تذکر آگیا قرآن کا کس لئے آیا ہے قرآن مقصد کیا ہے اس کا لِتُم ذِرَا تانکہ آپ آگاہ کریں درائیں اُمَّ الْقُرَا بستیوں کی ماں کو مرکزی بستی کو سنٹرل پلیس کو آپ یہاں کے رہنے والوں کو ڈوائیں تو کون ہے دنیا کی مرکزی بستی اس پر بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ تو دنیا کے سنٹر میں نہیں آتا ہے لیکن یہ اعتراض کرنا ہی بےہودہ ہے کیوں؟ جب مانا کہ دنیا گول ہے تو گول کو کسی جگہ بولو یہ سنٹر ہے تو چاروں طرف سے وہیں پہنچے گا لیکن ہم اس کو مرکزی بستی کس لحاظ سے کہتے ہیں حدیث میں ہے جب زمین بنی تو یہی سے کائنات کو پھیلایا گیا یہ مرکزی بستی بنی پھر یہاں سے دنیا پھیلی اور قیامت کے قریب بھی پھر ایمان یہاں سمٹ کر واپس آئے گا ام القرآن بستیوں کی ماں مکہ تو مکرمہ کو آپ آگاہ کریں وَمَنْ حَوْلَهَا اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب کسی چیز کو گول مانیں گے اور ایک اس کا سنٹر مان لیا تو اس کے ارد گرد کیا ہو گیا پوری دنیا پھر کوئی چیز باقی بچے گی؟ نہیں یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہے اللہ اکبر وَتُنذِرَ قَوْمَ الْوَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ کس بات سے لوگوں کو آگاہ کریں اور آپ آگاہ کریں لوگوں کو يَوْمَ الْجَمْعِ ایسے دن سے جس میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا وہ جمع کیے جانے کے دن سے جس میں سب اس کی عدالت میں جمع ہوں گے لا رئی بفی جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اللہ اکبر یہ کیسا اکٹھا ہونے کا دن ہے آدمی فیل ہوتا ہے پھر کچھ نہ کچھ موقع اس کو باقی ملتے ہیں کہ نہیں جی آپ محنت کر لو سیمپلی منٹری اقزام دے دو بعد میں دے دو اگلے سال پاس کر لو اس سے اگلے سال پاس کر لو نہیں یہ کتنا خطرناک دن ہے فریقن فی الجنہ وفریقن فی الزعیم ایک طبقہ اس دن سیدھا جنت میں گیا ایک طبقہ جہنم میں چلا گیا جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے کتنا خطرناک دن ہے اللہ اکبر آدمی سوچے تھوڑی دیر کے لیے اگر میرے لیے ادھر کا فیصلہ ہو گیا کیا بنے گا کیا بچے گا پیچھے فریقن فی الجنہ وفریقن فی الزعیم اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے جہنم سے اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرمائے ایک بڑے سوال کا جواب کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو خود کیوں نہیں مسلمان بنا دیتا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو بنا سکتا ہے خود با خودی مطلب جس طرح فرشتے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں نافرمانی کر ہی نہیں سکتے انسانوں کو بھی ویسا بنا دے سب کے سب مسلمان بن جائیں جواب دیا پھر انسان کی پیدائش کا مقصد فوت ہو جائے گا پھر تو فرشتے موجود ہیں انسان کو تو پیدائش اس لیے کیا گیا اس کو دونوں طاقتیں دی گئیں اس کے بعد ان کو چھوٹ دے دی اب اس طریقے کو اپنا یا اس راستے کو اپنا اگر اس کو مجبور کر کے مسلمان بنا دیا گیا جبری طور پر بنا دیا گیا پھر امتحان کس چیز کرا آپ کی طرح بے وکوف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلام زبردستی پھیلا بھئی ہم کہہ رہے ہیں زبردستی سے مسلمان وہی نہیں سکتا ہے اللہ نے کسی کو زبردستی مسلمان بناتا اور کوئی کیسے بنا سکتا ہے ولو شاہ اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لجعالاہم تو بنا دیتا ضرور بی ضرور ہم ان سارے لوگوں کو امت و واحدہ ایک ہی جماعت بنا دیتا ہے ایک جماعت لیکن وہ کیا کرتا ہے ولیکن وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ولیکن یدخل امین شاہ لیکن جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور کس کو نہیں کرتا فرمایا الظالموں کو جو خود ظلم کرتے ہیں اور ساتھ میں پارے میں سورہ انام میں ایک آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ذرا سے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ان کے لئے جنت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام گھبرا گئے بخاری میں حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم میں سے ایسا آدمی کون ہے جس نے کچھ بھی ظلم نہ کیا ہو کچھ نہ کچھ ظلم تو ہر بندے سے ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ سورہ لقمان کی آیت کی طرف تمہارا دیان نہیں گیا ہے قرآن ظلم کس کو کہتا ہے بے شک شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کس کو نہیں کرتا اور ظلم لوگ نہیں ہے ان کے لئے ولی کوئی کارساز وہی ولی جس کی جمع اولیاء کوئی حاج ترواہ کوئی مشکل کشاہ کوئی کام بنانے والا آپ دور پر تفسیری میں لکھتے ہیں کہ ولی کہتے ہیں اس کو جو زبانی کسی کی حمایت کرے اور نصیر اس کو کہتے ہیں جو پریکٹیکل عملی طور پر کسی کی مدد کرے اور ظالموں کا اس دن نہ کوئی نظریاتی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی عملی طور پر اس کی مدد کے لئے آئے گا کیا پھر بھی وہ اللہ کو چھوڑ کر گوسروں کو اولیاء بنائی گی کیا بنا لیے انہوں نے من دونی اللہ کے علاوہ اولیاء حاج ترواہ مشکل کشاہ مددگار سنو فاللہو الولی بے اللہ وہی تو ولی ہے حقیقت یہ ہے اللہ ہی مددگار ہے اللہ ہی حاج ترواہ ہے اللہ ہی مشکل کشاہ ہے اللہ ہی کام بنانے والا ہے وہی مردم کو زندہ کرتا ہے وہی علا کل ہی شیئر قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تم نے جن کو ولی بنا لیا حاج ترواہ مشکل کشاہ مددگار وہ کیا کر سکتے ہیں آپ نے آپ کو مرنے سے نہیں بچا سکے وہ تمہاری خواہد مدد کریں گے وَمَخْتَلَقْتُمْ مِفِیْهِ مِنْ شَيْدِ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهُ یہ اس صورت کا پہلا رکھو مکمل ہوا اے اس کا اہنے پوری صورت کا نچوڑ یہ مقصد ہے اس صورت کا اب اس کی دعوت دینی ہے آپ کسی کے پاس جائیں گے اللہ ایک ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے ایک ہے لیکن لیکن کا مطلب کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں تو کیا کریں اس کے ساتھ مبای جھگڑا نہیں آپ نے اپنا کام کر دیا اس کو دعوت دے دی اب اس کا فیصلہ اللہ پر ڈالو پیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا وَمَخْتَلَقْتُمْ فِيْهِ اور ہر وہ چیز اختلفتم فیہِ جس میں تم نے اختلاف کیا اے انسانوں منشی کسی چیز میں بھی فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهُ اس کا حکم اللہ کے پاس ہے مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں آگے ریبیٹ کر لیتے ہیں ان سے پوچھو جج کون بنے گا فیصلہ کون بنے گا فیصلہ کون کرے گا فیصلہ کون بنے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بس ہم دیبیٹ کریں گے فیصلہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے عجیب بات ہے لوگ پڑے لکھے ہیں کہ آپ پڑے لکھے ہیں کہتا ہمیں پڑھا لکھا ہوں لوگ انپڑھ ہیں یعنی پڑھا لکھا جج فیصلہ کرے گا بیس کرے گا اور انپڑھ جج جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کیا بے وقوفی کی بات ہے جس میں اختلاف ہو جائے اس کو اللہ کے حوالے کرو اللہ سے اس کا فیصلہ کرو اللہ فیصلہ کر چکا ہے یہ دین سچا ہے فَحُبْمُهُ إِلَ اللَّهُ تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے تم بیس کر سکتے ہو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے لَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّ وہی اللہ جو سب کا فیصلہ کرتا ہے رَبِّ وہی میرا رَبْ ہے لَلِكُمْ تم سے کہتا ہوں وہی اللہ ربی میرا رَبْ ہے عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو میں نے اسی پر بھروسہ کر رکھا ہے وَإِلَيْهِ اُنید اور میں اسی کی طرح متوجہ ہوتا ہوں فاطر السماوات والار آسمانوں کو اور زمین کو وہ بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے فاطر بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے کوئی سمپل موجود نہیں تھا السماوات سارے آسمانوں کو پیدا کیا والار اور ساری زمین کو پیدا کر دیا جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اور کیا کیا جَعَلَا اور بنایا اس نے لکم تمہارے لئے مِنْ أَنْفُسِكُمْ تمہاری ذات میں سے ازواجًا جوڑے جس طرح تم انسان ہو آدم کی اولاد ہو تمہارے لئے بیویاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تمہاری جنس میں سے بنائیں اور جس طرح تمہاری بیویاں ہیں ان کے لئے مرد بھی انہی کے جوڑے بنائے وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا اور جانوروں میں بھی اس نے جوڑے بنائے کوئی جانور بے جوڑا نہیں ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا مقصد کیا ہے کہ ہر چیز جوڑے والی بنائی فرمایا یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ بغیر جوڑ کے حبا کی ہر چیز جوڑ والی ہے یَدْوَرَوْتُمْ فِيهِ وہ پھیلاتا ہے تم کو فیہی اسی سلسلے میں کہ اس سلسلے میں مرگ اور عورت بنائے جانوروں کے میں مذکر اور مونس بنائے اس طریقے سے پھر آگے ان کی نسل بڑھتی ہے پھیلاتا ہے تم کو پوری کائنات میں یہ کام اللہ کرتا ہے بولو غیر اللہ کونسا یہ کام کر رہا ہے لَيْسَقَمِسْلِهِ شَئِ اس کے جیسی کوئی چیز وہ ہی نہیں سکتی ہے کیسے کہتے ہو کہ اللہ اس کا پہنچنا مشکل ہے تو ہم پتھروں کو ہی سلام کر لیں یہ ہماری بات پہنچا دیں گے لَيْسَقَمِسْلِهِ شَئِ اس کے جیسی کوئی چیز وہ ہی نہیں سکتی ہے اللہ کے جیسی کوئی چیز ہو جائے انسان کی اتنی سی کھومڑی میں آ جائے پھر وہ اللہ ہی کیا رہا تو دل میں تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ اور وہ سننے والا ہے بلکہ وہی اس کا معنی وہی تو سننے والا ہے مشکل پشاہ مانو گے چیخ ہو گے چلا ہو گے وہ تمہاری بات کو سنے گا نہیں تم اس کو بلاتے رہو گے میں پریشان ہوں وہ دیکھے گا نہیں تنہا ذات ہے اللہ کی پوری کائنات کی بات کو سنتا بھی ہے اور پوری کائنات کو براہ راست دیکھتا بھی ہے اللہ اکبر ایک حدیث میں برمایا کہ کالے پتھر کے اوپر کالی چھوٹی چلتی ہے اور اس کے ٹانگ سے جو کھٹ کھٹ ہوتی ہے اس کی کھٹ کھٹ کو سنتا بھی ہے اور اس کالی چنٹیوں کو رات کی اندھیری کی وجہ سے اس کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں پیدا ہوتی اس کو دیکھتا بھی ہے اسی وقت میں وہ کسی کانگ کے لیے اللہ پکارے ہیں اللہ کی مدد اس کو پہنچتی ہے لہو مقالید السماواتی والعرف غیر اللہ سے کیا مانگو گے یہ ساری کائنات جو ایک صندوق میں بند ہے اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں جب چابی اللہ کے پاس ہے غیر اللہ سے مانگو گے اس کو تو چابی نہیں ملی وہ کہاں سے تمہیں کچھ دے سکتا ہے کچھ بھی نہیں دے سکتے پوری کائنات کے خزانے سمجھو صندوق میں بند ہیں مطلب اس کے قبضائی قدرت میں ہیں اس کے پاس اس کی چابیاں ہیں جب تک وہ کسی کو چابی نہ دے گاؤں کسی کو کیا کچھ دے سکتا ہے خاک دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کیا بھیلاتے ہیں کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا لکہ کس نے دیا غیر اللہ نے دیا پیرہ دیتا کیوں؟ میں نے کہا تھا ایک لاکھ میں سے ننانوے ہزار نو سو ننانوے لوگ خالی ہاتھ واپس آئے لیکن یہ نیکٹیو مارکیٹنگ ہے ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ایک آدمی کو اتفاق سے بیٹا مل گیا پوری دنیا میں اس کی شہرت کی جاتی ہے یہاں دیکھو فلاں ماتے نے فلاں بابے نے دیا ہے دیکھو اس نے لوگ کہتے تھے نئی پنثنوں سے ملتا ہم کو مل گیا فرمایا کیا بے وقفی کی بات کر رہے ہیں لہو مقالید السماوات اسی کے لیے اس کے قبضے میں مقالید السماوات آسمان کی گنجیاں ہیں والمارد زمین کی گنجیاں ہیں جب گنجیاں اس کے پاس ہے تو خاک نہیں سے ملے گا یقصت الرزق لمن یشا تو پھر وہ کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ کیوں دیتا ہے فرمایا یہ اس کی حکمت ہے اور یہ آگے مضمون کھول کر بیان کیا جائے گا کوئی مزدور بنے کوئی بستری بنے کوئی بابو بنے مقال بنانے کے لیے اگر سر کو برابر کر دیا جاتا لبغو فی الارض تو یہ تو زمین میں ادھم بچا دیتے یہ اسی صورت میں مضمون آ رہا ہے آگے اللہ اکبر جب سارے کائنات کی چاہی ہیں اس کے پاس ہے یبسط الرزقہ روزی کو پھیلاتا ہے نمین شاہ جس کے لیے چاہتا ہے ویق در اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لیکن میں نے پیچھے بھی کہیں بتایا تھا کہ یق در کے اصلی معنی ناک کر دیتا ہے تنگ نہیں دیتا سب کو ہے کوئی بھوکا نہیں بڑتا ہے البتہ کسی کو کہتا ہے تو بھی کھا تیرا بیٹا بھی کھائے کھوتا پڑکوتا تڑکوتا کھاتے جو لیکن پھر پکڑائے گی میری طرف سے کسی کو کہتا ہے آج کھا کل خدا آج کھا کل خدا ایک دن کا ملتا ہے دوسرے دن کرنے صحابہ میں سے حضرت عبوزر علی فاری رضی اللہ تعالی یہی ذہن رکھتے تھے کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی ہو اس کو دوسرے وقت کی روٹی کو بچا کر رکھنا ناجائز ہے اگر کوئی بچا کر رکھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے اس کا مطلب وہ اللہ پر بروسہ نہیں کرتا ہے یہاں ایک بڑی زبردست بات اللہ کے پیچھے نام آ رہے ہیں سب سے پہلے کیا ہے یہ نام ولی نصیر یہ ایسی نام تھوڑے ہیں اب اس پر گوھر کرو یہاں اللہ کا کیا نام آیا وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے مطلب کس کی روزی کام کرنی ہے کس کی زیادہ کرنی ہے کس کو گدہگر بنانا ہے کس کو شہنشاہ بنانا ہے کس کو گدہگری سے تخت پر بٹھانا ہے اور کس کو تخت سے اتار کر کے سرکوں پر چکر کٹوانا ہے دور چکوانا ہے علیم جانتا ہے جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کبھی بندے کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے مگر اس کے کاغنی جاتے بعض دفعہ چھے چھے مہینم چارے کو تنخائی پلتی ہے انہاں کہاں یہ نہیں ہے ایک آدمی یہاں ہے ایک لمحے وہ دوسرے ملک میں چلا گیا روزی وہاں پہت گیا وہ بمبے کے سمندر میں جا کر اس کے ریت میں ہنڈے دیتی ہے وہاں بھی اللہ کو معلوم ہے آپ یہ وہاں پہنچ گئی یا روزی وہاں پہنچے گی فضا میں اڑ رہی ہے چلتے ہوئے اس کو کیڑے مل رہے ہیں روزی وہاں پہنچ گئی کشمیر میں آ کر کے اترے گی روزی اس کی وہاں پہنچے گی انہاں یبلی شہید علیم وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ خدا یا تیرا ایک بندہ مسجد میں بیٹا بھوکا مر رہا ہے شہید آپ کو پتا نہیں چلا اللہ اکبر اللہ کو بتا رہے ہو اس کو نہیں پتا چلا پوری کائنات کو کتنی کائنات ہے اللہ ہی جانتا ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں اٹھارہ ہزار مخلوق یہ غیری مانوالوں کا خیال ہے ہمارے ہیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے قرآن پاک کیا کہتے ہیں وہ پیدا کرتا ہے جب تم کو پتہ ہی نہیں تم کس مخلوق کو جانتے ہو تمہیں تو چند چیزیں معلوم ہیں اور ایک روایت کے مطابق کہ جتنی مخلوق ہیں اس کا چوتھا عصہ سمجھو زمین پر ہے نہیں نہیں چالیس ماہ عصہ اور ساٹھ فیصد عصہ اس کا سمندر میں ہے اور قیامت سے پہلے مخلوق ختم ہونی شروع ہو جائے گی اس میں فرمایا سب سے پہلے یہ ٹڈڈی ختم ہوگی ٹڈڈی سمجھتے ہیں یہ ناچنے والی ٹڈڈی نہیں وہ جو پرندے سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے وہ ایک دم پڑتی ہے تو پورے کے پورے علاقے کے غلوے کو چٹ کر جاتی ہے ہم اس کو اپنی زبان میں سلیہ کہتے ہیں ہم مختلف زمانوں والے سمجھو وہ کیا چیز ہیں یہ ٹڈڈی کے لیے حضرت عمر کی روایت ہے کہ سب سے پہلے یہ ختم ہوگی انہوں نے دور خلافت میں دو آدمی دڑھائے ایک شام کی طرف اور ایک یمن کی طرف کہا میرے لیے وہاں سے ٹڈڈیاں لے کر آئے شان والا خالی ہاتھ آیا یمن والا چار پانچ ٹڈڈیاں لے کر آیا جیسے وہ ٹڈڈیاں واپس ہیں حضرت عمر سجدے میں گر گئے الحمدللہ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا قوم میں ڈھڑ گیا تھا قیامت تو نہیں آنے لگی چونکہ حضور نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے ٹڈڈی ختم ہو جائے گی تو ابھی ہیں ٹڈڈیاں اس کا مطلب کہ ابھی قیامت نہیں آئے گی وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ اکبر یہ اللہ کی صفات پیش کر کے اب بتایا اس نے بندوں کو زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ بتایا ہے جو شروع میں کہانہ کے قرآن اسی طرح آیا جس طرح پشرے لبیوں کے پاس کتابیں آئیں تھی تو پشرے لبیوں کے پاس کیا کتابیں آئیں تھی اس نے سب کو زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ بتایا لیکن یہاں ایک بات اچھی طرح سنگے کیا زندگی گزارنے میں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ایک یہ ہے کہ ہماری پریکٹیکل لائف عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے عملی زندگی میں ہم پانچ وقت کی نماز پڑھیں سال میں روزے رکھیں زندگی میں حج کریں وغیرہ وغیرہ اب یہ دو چیزیں ہیں عقیدہ تو جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک ایک ہی رہے گا ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا وہ ایک خدا ہے اور بعد میں کسی نے کہا انہیں ڈیڑھ بھی چل جائے گا نہیں نہیں ایک ہی خدا عقیدہ سب کا ایک البتہ عملی زندگی کس طرح گزارنی ہے وہ ہر دور کے لحاظ سے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی رہے لیکل جاننا منہا شرععتم منہا جا ہر ایک کیلئے ہم نے زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے اس میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پانچ نمازی تھی وہ دو نمازی تھی ہمارے دور میں پانچ نمازی ہو گئیں اسی طرح پشلی قوموں کے ہاں سال میں ایک روزہ کا محرم دسویں تاریخ کا ہمارے آتیس روزے ہو گئے یہ تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی زندگی گزارنے کے طریقے میں باقی کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں کوئی کتاب ہوا آسمانی اور وہ بولے عقیدے میں پشلے کچھ پیمبر ایسے بھی آئے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ شرک کرنا جائز ہے جھوٹ بولتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے ہاں پرٹیکل زندگی میں کہہ سکتا ہے کہ اس دور میں دو نمازی تھی چار تھی یا دس تھی بیس تھی ہو سکتا ہے ایسا لیکن اب کونسی نماز ہیں اب ایک طریقہ تیہ ہو گیا کیوں انسان آہستہ آہستہ بڑا ہوا جب بڑا ہو گیا تو جس طرح انسان جوان ہوتا ہے پہلے ہر سال اس کے کپڑے بدلتے لیکن جب پندرہ سال پہ ہو گیا پھر اس کا ناب تیہ ہو گیا اب بچہ کہے کہ سر پچھلے سال بھی اببا جی آپ نے یہی ناب کے کپڑے بنائے تھے اب میں بیس سال کا ہو گیا اب بھی وہی بناتے ہیں اببا جی کیا کہیں گے اب آپ کا ناب تیہ ہو گیا اب آپ چھوٹے بڑے نہیں ہوں گے بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام ساتھ گز کے تھی اس کے بعد تم گھٹنا شروع ہوئے اور گھٹتے ہی چلے گئے مگر کب تک چلے گئے تقریبا قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ قوم سمود تک جب قوم سمود پر لوگ پہنچے تو پھر ایک خاص قد لوگوں کا تیہ ہو گیا بس اتنی رہیں گے آپ وہ امارے ہیں اگر سے لوگ کہتے رہتے ہیں میرا جو پردادہ تھا وہ اتنا لمبا تھا پیس گز کا آرہے کوئی کسی کا پردادہ بھی اس گز کا نہیں تھا ساڑھے چودہ سو سال قرآنی روایتیں ہم سنا رہے ہیں سب سے لمبے حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے کتنے لمبے تھے عالم چنہ آٹھ فٹ کا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ زیادہ سے زیادہ سات فٹ یا ساڑھے سات فٹ کے تھے چونکہ جب وہ گھدے پر بیٹھتے تھے ان کے پیر نیچے لگتے تھے اس سے زیادہ کوئی لمبا نہیں تھا اور ٹھگنا بھی انسان بس اتنا ایک قد تیہ ہو گیا جب تیہ ہو گیا اب شریعت بھی قیامت تا کسی طرح رہے گی اب بدلے گی نہیں اسی لئے کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس دور میں تبدیلیاں ہوتی تھی اس لئے نئے نبی آتے تھے بتاتے تھے یہ قوم سمود تک میں نے کیوں کہا اس لئے کہ ان سے پہلے قوم عاد ہے قوم عاد کے لئے قرآن نے کہا اللہ تیلم یخلق مثلوہا فی ملاد ان کے جیسے تو شہروں میں پیدا ہی نہیں ہوئے اتنے لمبے ترنگے لوگ انہی کا میں کہتا ہوں درختوں کو ایسے کھینچ لیتے یہ لیکن تاریخی روایتیں ہیں کوئی اس پر ایمان لانا ضرور نہیں آپ کو بولو کہ آن بخاری میں حدیث بخاری میں نہیں ہے تفسیری کتابوں میں البتہ قوم سمود کا جب دور آیا اور ابھی تک ان کے مکانات اور ان کے کھنڈرات موجود ہیں ان کے کھنڈرات دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ ان کا حد سے حد یہی سات فٹ ساڑھے سات فٹ آٹھ فٹ تھا اس سے زیادہ لمبے نہیں تھے عام طور پر انسان یہ پانچ ساڑھے پانچ چھے فٹ اسی کے بیچ میں بھوٹا رہتا ہے اب بات پر آ جائیے کہ عقیدہ تو ایک ہی رہے گا البتہ تھوڑے بہت احکام میں تبدیلی ہوگی زندگی گزارنے کا ڈھنگ لیکن کیوں انسان تبدل رہا تھا اب انسان کا ایک قد تیہ ہو گیا اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اور کوئی دوسرا حکم بھی نہیں آئے گا کوئی کہے جی میں انگریزی نبی ہوں تو وہ خدا کا نبی نہیں ہوگا انگریزوں کا نبی ہو سکتا ہے شرع لکم من الدین سنوا بڑی عام آئے تھے شرع اس نے قانون مقرر کیا لکم تمہارے لئے من الدین دین میں سے اور دین کہتے ہیں عقیدوں کو اور آگے آئے گا شرعتا اس کے معنی قانون یعنی وہ احکام پرکٹیکل لائف کیسے زندگی گزارنی ہے اس نے عقیدے میں تمہارے لئے مقرر کیا انہی عقیدوں کو ما وصا بھی نور جس کی اس نے وسیعت کی نوحا حضرت نوح علیہ السلام کو والذی اوحید علیکہ اور وہی جس کی ہم نے وحید کی آپ کی جانب وما وصینا بھی ابراہیم اور وہی عقیدہ تم کو بتایا گیا اس قرآن کے ذریعے سے جس کا تعقیدی حکم دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہ کیا حکم تھا انکو انعقیم الدین کہ تم دین کو قائم کرو ایک عقیدے کے اوپر سارے انسانوں کو کھڑا کرو اور خود بھی کھڑے ہو جاؤ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس کو استعمال کرو نہیں ہے تو دعوت کو پیش کرو مکی تو مکی زندگی ہے اس میں تو دعوت ہی دی جاتی تھی اور آگے آ رہا ہے ان جمت مگر پیش کرو ان کو یہ سچا دین ہے تاکہ کل وہ قیامت کو نہ کہہ سکے کہ آپ نے ہم کو بتایا نہیں تھا انعقیم الدین کہ دین کو قائم کرو وَلَا تَتَفَرَّقُ فِي اور اس میں الگ الگ فرقوں میں مت بٹو اور دین میں عقائد میں کبھی کوئی فرقوں میں نہیں بٹ سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے دو دو عقیدے ہو جائیں کچھ کہیں کہ خدا ہے کیا اور کچھ کہیں دو ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہاں جو قانون مقرر کیا وہ سب کے لیے ایک قانون ہے البتہ اس کے سمجھنے میں کبھی تھوڑی بہت ملتی ہو سکتی ہے کوئی کہے کہ نماز میں ہاتھ در باتو کوئی کہے ذرا اوپر ماملو کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اس کی وجہ سے پارٹی نہیں بنتی ہے کوئی کسی کو گمرا نہیں کہہ سکتا ہے اور اگر کہتا ہے تو پکا دجال ہے پکا گمرا ہے اس کو نہیں کہہ سکتا ہے بھئی ٹھیک ہے تو صحابہ میں بھی تھا کوئی اتنا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے وَلَا تَتَفَرَّقُ فِي وَلَا تَتَفَرَّقُ فِي اور مَتْ اس میں فرقے بناو قَبْرَعَلَ الْمُشْرِقِينَ مَا تَتَفَرُحُ مِلَئِ یہ چیز بھاری ہے مشرقوں پر مَا تَتَفَرُحُ مِلَئِ جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو بہت عام بات ہے کیا مطلب یہ بات الحمدللہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے سورہ انقبوت کا دوسرا رکو پڑے اس میں سمجھ میں آئے گی ہر مشرق چلتا کہاں سے ہے ہر ایک مشرق کسی دیوتا کے نام پر ایک پارٹی کھڑی کرتا ہے فلاں پارٹی میری پارٹی پھر اس کے اوپر وہ پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے محنت کرتا ہے جب تم ایک خدا کی دعوت دیتے ہو ان پر بھاری گزرتا ہے وہ کہتا ہے اس کا مطلب ساری پارٹیاں ختم اور ایک پارٹی باقی بچی یہی تو سور ساتھ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا اجال العالیہ تَ الٰہم واحدہ کیا اس نے سارے خودوں کو مار کے ایک ہی چھوڑا یہ تو حیرت ناک بات ہیں اور میں کہنا ہوں یہی وہ چیز ہے جو مشرقوں کو جو یہودیوں کو جو عیسائیوں کو جو شرق پسند طبیعتوں کو بری لگتی ہے کیا کہ آپ ساری پارٹیاں ختم کرنا چاہتے ہو جناب الگ الگ پارٹیاں ہیں الگ الگ پارٹیوں کے بینر ہیں الگ الگ پارٹیوں کے فائدے ہیں جب الگ الگ پارٹیاں بنیں گے ان کے پریزیڈنٹ بنیں گے ان کے بہت عودے دار بنیں گے آپ ایک ہی پارٹی بناتے ہو تو اس کا مطلب پھر ایک ہی عودے دار ہو گیا ایک ہی پریزیڈنٹ بنا باقی ساری پارٹیاں ختم یہ بھاری چیز لگتی ہے مشرقوں کو اللہ یجتبی لے ہی منی شاہ بھاری لگتی ہے تو لگتی رہے اللہ کھینچتا ہے اپنی طرف منی شاہ جس کو چاہتا ہے اللہ یجتبی یجتبی کے دو ماہ چن کر کے کھینچتا ہے ایمان ایرے غیرے لتو خیرے کو نصیب نہیں ہوتا ہے چن کر کے کسی کو ایمان نصیب کرتا ہے سب ابو بکر و عمر و عثمان نہیں بنتے ہیں اللہ چن کر کے یجتبی لے ہی منی شاہ کھینچتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اس پر اشکال ہوا کہ اگر کسی کو نہیں کھینچا ابو جہل نہیں کچا ابو لاب نہیں کچا تو اس کی غلطی کیا ہے اور میں اس کی غلطی ہے وہ یہدی نہیں ہی منی نیب اور اپنی طرف کھینچتا ہے راستہ دکھاتا ہے منی نیب جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے ابو جہل آنا ہی نہیں چاہتا تھا دنیا بھر کے جتنے نافرمان ہیں وہ اللہ کے دین کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں ورنہ وہ ہم سے بڑے اقل مند ہیں ہم سے زیادہ اپنے دانش رکھتے ہیں ہم سے زیادہ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں مگر چلنا نہیں چاہتے ہیں میں تو اس سے زیادہ آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں بہت سارے ہیں جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں مگر خود ان کو اس پر عمل نصیب نہیں ہوتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے کیوں عمل کرنا بڑا مشکل ہے کس کو نصیب ہوتا ہے یہدی علیہی منی نیب راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف منی نیب جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی حسان ترجمہ کھینچتا ہے اپنی طرف منی نیب جو کھچنا چاہتا ہے اور جو کہا نی 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 مجھے نہیں جونا ہوتا ہے تو خدا اس کا محتاج نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اندھیریوں میں بھٹکتے ہوئے جا دکیاں مارتا جا کون تجھے پوچھتا ہے تیری قیمت ہی کیا ہے اہرے غیرے نتھو خیرے کو ایمان نہیں ملتا ہے اس کو ملتا ہے جس کو اللہ چندتا ہے چند کر کے دیتا ہے اور ایمان کے بعد ایک اور بڑی چیز ہے وہ ہے کتاب کا علم اس کے لیے تو بڑی بات گئی اس کو لیے فرمایا پیچھے گزر چکا یہ انیس میں پارے میں سورت کونسی تھی بھئی نامی نہیں چڑھ رہا ہے سورت کا سورہ نہیں بائیس میں پارے میں سورہ فاطر میں نے غلق کا نا پارا تو آپ تلاش بھی کیسے کریں میں یہ ایسا حافظ ہوں پھر ہم نے وارث بنایا اس قرآن کو کس کو وارث بنایا جن کو ہم نے چھانٹا اپنے بندوں میں سے اہرے غیرے کو علم نہیں ملتا ہے ہم چھانٹتے ہیں چھانٹ کر کچھ لوگوں کو اپنا قرآن دیتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے آئے آئے پھر کیا ہوتا ہے یہ بڑا تب کا وہ ہوتا ہے جن کو قرآن کا علم ملتا ہے مگر وہ اپنے اوپر ضرور کرتے ہیں وہ قرآن کو شہرت کا ذریعہ بناتے ہیں وہ قرآن کو پیسے کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں وہ قرآن کو عزت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اس کو اللہ کے کتاب کی سمجھ کر عمل نہیں کرتے ہیں پھر دوسرا طبقہ اور ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جن کو کتاب نصیب ہوتی ہے وہ درمیانے رہتے ہیں درمیانے مطلب قرآن کے تقاضوں پر پورے نہیں اترتے لیکن کم سے کم اپنی زندگی تک قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں اس میں سے کچھ ہیں جو اللہ کے کرم سے آگے نکل جاتے ہیں تو مجھے تو صرف اتنا بتایا تھا وہاں بھی کہا کہ قرآن کا وارث کس کو بنایا جاتا ہے چھانٹ کر کے چھانٹ کر کے بڑا گندہ جملہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نظر سوٹ و ایسے بچے ملتے ہیں جو ریجیکٹڈ مال ہوتا ہے کہیں نہیں لگتا ان کو مدرسے میں بیجتے ہیں کبھی بیجتے ہوں گے آج تو ایسا نہیں ہے سات سو بچے ہیں آپ کے ہاں آپ انڈرو لے کر دیکھ لیجئے کسی سے مقاولہ کرانی جئے گا نہیں نہیں یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے چھانٹا ہے مگر اب ان میں سے تین طبقے بنیں گے ایک اپنے اوپر ظلم کرنے والا اللہ ہم کو بچائے دوسرا وہ جو بیچ بیچ میں رہے گا تیسرے ہیں تھوڑے سے جو آگے نکلیں گے اللہ ہم کو ان میں شامد فرمائے اپنے کرم سے اپنے احسان سے بھی ادن اللہ اللہ نے خود فرمایا اللہ کے احسان سے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچتا ہے چنکر جس کو چاہتا ہے مگر کس کو کھینچتا ہے اس کی لاتھی اندے کی لاتھی نہیں ہے کہتے کیا ہوا کہتے بس وہ بابا صاحب مار تو کسی کو رہے تھے لاتھی مجھے لگ گئے پھر کیا ہوا کہا بس پھر بہار آگئے بے ارادہ ہی جو ان سے نگاہ تکر آگئی یوں ہی زندگی میں بہار آگئی بس پھر تو پیسوں کی بارش لگ پڑی رشوت کے بھی چوری کے بھی سب آنے لگ گئے اللہ کی لاتھی اندی لاتھی نہیں ہے وہ کس کو چنتا ہے کھینچتا ہے مگر کس کو یادی لیہی میں یونیم اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاؤَهُمُ الْعِلْمُ اور جتنے لوگ دین سے بار ہیں کیا وہ صرف جہالت کی وجہ سے ہیں کہا نہیں ان کے پاس علم ہیں معلومات ہیں وہ جانتے ہیں اللہ ایک ہے مانتے کیوں نہیں ہیں زد کی وجہ سے وَمَا تَفَرَّقُوا اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنوں نے بھی اختلاف کیا دین سے اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاؤَهُمُ الْعِلْمُ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے ان کو معلومے میں غلط راستے پر چل رہا ہوں کیوں چلتا ہے بغیم مینہ ہم زد کرنے کی وجہ سے بس اس نے ایک پارٹی بنائی اس کا مطلب میری پارٹی کمزور پڑ جائے گی یہ پارٹیوں کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ مْزَبَقَتْ بِرْرْبِرْ اور ایک بات اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے تینہ ہوتی وہ بات کیا ہے لَا عَجَلِ مُسَمَّا کہ ان کو ایک متعین مدد تک محلط دی جائے گی ابھی دنیا میں ان کو سزا نہیں دی جائے گی یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے یہ سزا کی جگہ نہیں ہے اگر یہ بات تینہ ہوتی تو کیا ہوتا فرمایا وَلَا لَقُدْيَا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا کیا فیصلہ ہوتا جو نافرمانتے سب کے سب روح زمین سے ختم کر دیا جاتے فرما بردار زندہ رہتے لیکن دنیا میں اس طرح وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے اگر کہیں پر ظالموں کو سزا ملتی ہے اس لیے کہ وہ حدو کو کراس کر گئے تو تھوڑا جھٹکا دیا جاتا ہے ورنہ دنیا کرنے کی جگہ ہے اس لیے ڈھیل دی جاتی ہے اگر یہ بات تہنا ہوئی ہوتی کہ ان کو ڈھیل دی جائے گی لَا جَلِمْ مُسَمَّا ایک متعین مدد تک لَقُدْيَا بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّ الَّذِينَ قُورِثُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيبْ اس آیت کو اس آخری ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے پھر ایک مردہ ماضی کی طرف دیکھ لیے گا کیا ہوا ہر دور میں ہدایت کی کتابیں اتری پھر لوگوں نے ان کتابوں کے نام پر باردیاں بنا لی الگ الگ اور پھر آپ اس میں زد شروع ہو گئی اور شرک میں پھستے چلے گئے اور نام تو لیتے تھے ہم ابراہیمی ہیں ہم اسماعیلی ہیں کوئی کہتا تھا ہم اس بھی ہیں کوئی کہتا تھا ہم اس بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر کام سارے شرک کے کرتے تھے اور یہ تو پہلے لوگوں کی بات ہے اس کے بعد میں جو پیدا ہوئے جو بھار میں آئے وہ کیسے تھے کہا وہ تو حدن کو اقراس کر گئے اور اردو کا معورہ بڑے میاں بڑے میاں چھوڑے میاں سبحان اللہ انہوں نے کیا کیا کہا انہوں نے تو کتاب کی دھجیاں اڑا دی اور بالکل میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے اڑائیں انہیں پھر وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا وارث بنایا مطلب من بعدہم ان بڑوں کے بعد جن کو کتاب ملی ان کو کتاب پر یقین ہی نہیں ہے وہ کتاب کی در سے ایسے شرک میں پڑے ہوئے ہیں جس شرک نے ان کو مریب ان الجھاؤ میں ڈال دیا ہے الجن میں ہیں ان کو یقین ہی نہیں ہے کچھ کیسے میں آپ کو فرق بتاتا ہوں یہاں تو پہلے لوگ کہا گیا جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے اس کے بعد کے لوگ تھے انہوں نے کتاب میں گڑھ بڑھ کرنی شروع کی اور جو بار والے پیدا ہوئے کہا ان کو یقین ہی نہیں ہے کتاب کے اوپر یہ تو بھاری شکل میں پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود آج کے لوگوں سے وہ پھر بھی اچھے تھے آج کے لوگوں سے وہ بولو پھر بھی اچھے تھے یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کیوں اچھے تھے مثال دیتا ہوں بخاری میں حدیث موجود ہے اصل میں چھٹے پارے کی ایک آیت ہے اس کی تفسیر میں ہے چھٹے پارے کی آیت کیا ہے اگر یہودی اور عیسائی آپ کے پاس کوئی مقدمہ لائیں آپ مجبور نہیں ہیں کہ ان کا فیصلہ کریں لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو قرآن کے مطابق فیصلہ کیجئے اور فرمایا کہ یہ آپ سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے ہیں اصل تو یہ کسی طریقے سے حکم خداوندی سے بھاگنا چاہتے ہیں مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا خیبر کے یہودیوں میں ایک شادی شدہ مرد نے اور شادی شدہ عورت نے ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کی عورت کا بھی شہر موجود مرد کا بھی شہر موجود تھا انہوں نے بدکاری کی عورت کے خاندان کے بہت بڑے انہوں نے بدکاری کی اب مقدمہ دارت میں پہنچا صفلہ عامی نے بدکاری کر دی ہے اور قاضی کے پاس مقدمہ پہنچا ظاہر ہے قاضی نے کہنا ہے پتھر مار مار کے ان کو مار دو ان کے پاس یہودیوں نے مرتے پیسے پہنچائے قاضی کے پاس بڑے بڑے لوگ ڈالے بیچ میں کوئی رہن بتاؤ یا کوئی طریقہ بتاؤ انہوں نے کہا دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ شادی شدہ اگر کوئی بدکاری کرے تو اس کو پتھر مار مار کے مارو مگر اس کی بھی گنجائش ہے کہ اس کا مکالا کرو اور اس کو گدے پر ملٹی سمت بٹھاؤ اور پورے شہر میں کھماو ہم یہ دوسرے والا ہم دے دیتے ہیں وہ عورت کے گھر والا نے کہا بہت اچھا کتنے پیسے چاہیے ابھی یہ نین دین ہو رہا تھا تو بات پھیل گئی شہر میں قاضی بک گیا جا قاضی سمجھ گئے نا جج جج بک گیا جج جو ہے وہ پیسے لے کر رشوت لے کر ایسا فیصلہ کر رہا ہے جج بڑا چلاک تھا اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں اب یہ ہم فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم یہ پیسے لے کر فیصلہ کرتے ہیں بلکل نہیں اگر ہم یہ پیسے لے کر فیصلہ کرتے ہیں تو آزمالو ایک کام کرتے ہیں یہ جو مدینہ میں مدعی نبوت ہیں جو کہتے ہیں مجھ پر وہی آتی ہے ان کے پاس جو ان سے مسئلہ پوچھو یہ بھی یہی مسئلہ بتائیں گے جو ہم بتا رہے ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا ان کے ذہن میں تھا یہ نبی رحمت ہے ہر جگہ مہربانی کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں سب کو ماف کرتے ہیں یہ خیبر کے یہودیوں نے مل کر کے آپ کو زہر دیا بخاری کی حدیثیں آپ نے ان سب سے پوچھا تمہارا مشورہ تھا انہوں نے کہا بالکل ہمارا مشورہ تھا مگر آپ نے ماف کیا کسی کو قتل نہیں کیا آج کسی لیڈر کو کوئی اس طرح زہر دے کوئی ماف کرے گا کوئی دنیا میں مجھے بتا دے کوئی ماف کرے گا نہیں کرے گا آپ نے ماف کیا فرمایا جاؤ سب کو ماف کرتا ہوں ان کے ذہن میں تھا کہ حضور ماف کر دیں گے لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے جہاں قانون آ جائے وہاں اللہ کے نبی کوئی سمجھوتا کر سکتے مکہ فتح ہوا ایک عورت نے چوری کی عورت آپ کے سامنے لائی گئی آپ نے فرمایا اس کی ہاتھ کٹیں گے مکہ کے لوگوں نے کہا ہم تو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں یہاں ملتے ہیں جمعہ سے جمعہ آٹھ دن ان کو دو آٹھ دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ لیکن کل تو مسلمان ہوئے ہیں اب اتنا سخت احکام ہم پر نافذ کرو گے کوئی نرمی اختیار کرو اس کے لئے انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو بیچ میں سفارشی ڈالا اس میں حضرت علی رضی اللہ انہوں کا نام بھی آتا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے آپ جلال میں آگئے آپ نے فرمایا اوزاد کی قسم جس کے قلزے میں محمد کی جان ہے اپنا نام لیا اگر فاطمہ بھی چوری کرے گی لَقَطَعْتُ يَدَهَا اس کا ہاتھ بھی میں اس مجمع کے سامنے کارٹھو یار سمتے ہو خدا کے قانون میں جب مقدمہ عدالت میں پیش ہو گیا اب کوئی نرمی نہیں ہے لیکن یہودیوں نے کیا کہا جو مقدمہ لے کر گئے تھے وہ قرآن میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم کو یہ فیصلہ سنایا گیا جو ہم بتا رہے ہیں تو لے لینا اگر کوئی دوسرا فیصلہ سنایا گیا تو نہیں لینا چنانچہ یہ آئے اور انہوں نے یہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تورات تو موجود ہیں تو تورات کے مطابق کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہنے لگے کہ تورات میں تو مختلف احکام ہوتے ہیں اور اس میں تو ایسا بھی ہے کہ بھئی ہم کالا کرو اور گدے پر بٹھا کر کے بازار میں گھما دو تو ایسا بھی ہے آپ نے فرمایا فراتوبی تورات تورات کو لے کر کے آئے وہ تورات کو لے کر کے آئے اور اس نے جب آیت رجم پڑھنے شروع کی نا تو جب یہ حکم آیا رجم کا تو آگے پیچھے کا تو پڑھا لیکن اس کو کر کے گزار گیا کسی کو پتہ ہی نہ چلے حضرت عبداللہ بن سلام وہاں موجود تھے انہوں نے کہا عدو اللہ عرف و راسک اور خدا کے دشمن ہاتھ اٹھا اس نے ہاتھ اٹھایا اس کے نیچے یہی آئیت تھی کہ اگر کوئی بدکاری کرے شادی ہونے کے باوجود اس کو پتھر مار مار کے مارا جائے بخاری میں حدیث موجود ہے آپ نے یہی فیصلہ کیا ان کو پتھر مار کے مارا جائے گا اور مدینہ میں ان کو رجم کیا گیا یہ بار کم ہے حضور کے زمانے کی آج یہودیوں کی حکومت اسرائیل میں موجود ہے کسی بدکار کو پڑے لگائے جاتے ہیں بولو نا نہیں لگتے ہیں ان کا کیا قانون ہے یہی رومن لا ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے ایسے تو اس کو کہنے کے لیے کہتے ہیں یہ برٹش لا ہے یہ امریکا لا ہے یہ انڈین لا ہے لیکن اصل میں یہ سر رومن لا ہے اس کے گرد گھومتا ہے دنیا میں جہاں بھی جو تین سو سات ایک ہی ہے تین سو دو ایک ہی ہے کوئی بدلتا نہیں ہے تقریباً بس ذرا ذرا سی دردر ہو جاتی ہے موجود ہیں مگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں اس دور کے لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ توراں موجود ہوتی اور توراں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے لیکن اب گرے نیچے کے نہیں گرے زمہ اور اثنا پھر وارث میں نے کتاب کے وہ لوگ جو اس کے بعد آئے لفی شک کی منہ ہو ان کو تو کتاب میں بہت شک ہے میں نے کہا یہ شک قیامت تک بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ آج کے یہودیوں کو بھی اپنے کتاب پر بالکل یقین بولو نا کرتے ہیں ان کی اپنی حکومت ہے پاورفل حکومت ہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے رہی بات ہماری ہماری ایک بالشت پر نہیں ہے ہماری تو کسی کی ادھار دی ہوئی ہے وہ جیسے کہتے ہیں وہ ویسے بیچارے چلتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں تو اس کو اپنی حکومت تو نہیں کہہ سکتے ہیں وہ ان کی اپنی ہے فَلِذَالِكَ فَدْعُ اے میرے پیارے سب بگ گئے ہر جگہ کتاب کو بیچ گئے یہ ہے سچا دین فَلِذَالِكَ فَدْعُ اس دین کے لئے فَدْعُ آپ دعوت دیتے رہیے آپ سب کو بلاتے رہیے یہودی ہوں عیسائی ہوں مشرق ہوں وَاسْتَقِمْ اور سیدھا رہیے کمع امیرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا اللہ اکبر سیدھا رہیے ایک مقام پر آپ نے فرمایا سب سے مشکل آئیت مجھے یہی گزرتی ہے جس میں کہا جاتا ہے سیدھا رہیے کمع امیرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا اور فرمائیے ان کو وَاُمِرْتُ لِيَعْدِلَ بَيْنَكُمْ مجھے حکم دیا گیا ہے میں عدل اور انصاف سے کاملوں بینکم تمہارے بیچ میں مکہ والی آیت ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے ابھی کوئی ہماری حکومت نہیں ہے لیکن غیروں کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں قائز دین کی دعوت دے سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں عدل و انصاف کر کے دکھا سکتے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں اور کیا کر سکتے ہیں وَرْمَاَيْوَقُ الْآَمَنْتُمْ وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاغَهُمْ اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیے ان کی طرح نہ بنیے خوشار رہیے کہیں آپ کو یہ کھینچ نہ لیں حضور کو کوئی کھینچ سکتا تھا مر پیچھے چلیں آپ ان کی خواہشات کے حضور چل سکتے تھے ان کی خواہشات کے پیچھے پھر کیا کہا گیا ہے آپ کو کہا گیا ہے امت کو سنایا گیا ہے کہ جب میں اپنے نبی کو کہہ رہا ہوں کہ جب غیر ان کے محور میں رہنا ہو خوشار رہو کوئی طریقہ ان کا نہیں اپنا لینا کوئی ان کی خواہش کو نہیں اپنا لینا اور کیا کیجئے وَمِرْتُ لِعَادِ رَبَيْنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا میں محکم کروں انصاف کروں تمہارے میں درمیان اللہ ربنا وربکم اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بیچ میں چھوٹ گئے وَقُلْ آمَنْتُ اور آپ کہہ دیجئے میں ایمان لایا بِمَا انزل اللہ اس کے اوپر جو اللہ نے اتارا من کتاب کوئی بھی کتاب تورت ہے انجیل ہے زبور ہے جو اسمان سے اللہ نے کتابیں اتاری ہیں جو ان کی اصل تعلیم تھی ہم ان کو مانتے ہیں لیکن اگر کسی نے ملاوٹ کر دی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاعَهُمْ وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں تمہارے دن میں انصاف کروں اللہ ربنا وربکم اللہ ہمارا بھی رب ہے اللہ تمہارا بھی رب ہے اور پھر جگلہ ہو جائے تو کیا کرو نہیں نہیں جگلہ نہیں کرنا لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ کہہ دو ہمارے لیے ہمارے کام تمہارے لیے تمہارے کام لَنَا ہمارے لیے آمَالُنَا ہمارے آمال وَلَكُمْ آمَالُكُمْ تمہارے لیے تمہارے آمال جب ہم نے دین کو کھول کر سمجھا دیا لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اب کوئی جھگڑا نہیں رہ گیا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہم نے بات ساتھ کہہ دی اب جھگننے کی ضرورت نہیں اللہ ہو یجمعو بیننا اب انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا مگر وہ فیصلہ کہاں ہوگا قیامت کے دن اللہ جمع کرے گا ہم سب کو وَإِلَيْهِ الْمَصْيِرِ اور اسی کی طرف نوٹ کر کے جانا ہے غیر ایمان والوں کے محول میں جہاں دنیا بھر کے اندر ایمان والے تھوڑی تعداد میں ہوں کیا کرنا ہے یہ وقت کی صورت ہے یہ کام کرنے کیا کام کرنا ہے فَلِذَا لِكَ فَدُعُو اس دین کی دعوت دینی ہے بستقم اس کے اوپر قائم رہنا ہے وَلَا تَتَّبِعِ اَحْوَاهُم ان کی خواہشوں پر نہیں چلنا ہے ان کو کہنا ہے ہم جو کچھ ہم پر اترا اس کو بھی مانتے ہیں جو تم پر اترا اس کو بھی مانتے ہیں عدل و انصاف ایسا کرنا ہے کہ وہ بھی کہیں کہ ہمارے لوگ تو بک جاتے ہیں اگر کوئی بندہ نہیں بک سکتا وہ یہی ہے اللہ و ربنا و ربکم ان کو کہنا ہے ہم اس اللہ کی دعوت دیتے ہیں جو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے رہی بات خیصلہ کیسے ہوگا ہمارے لئے ہمارے آمال تمہارے لئے تمہارے آمال کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے ہم نے کھول کر بات کہہ دی اللہ و یجمع بیننا اب اللہ جمع کرے گا ہم سب کو قیامت کے دن وَإِلَيْهِ الْمَصِید اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ اور وہ لوگ جو جھگڑا کریں اللہ کے بارے میں آپ نے اتنا کھول کر سمجھایا اور پھر کہا کہ کوئی جھگڑا نہیں بھئی میں تو جھگڑنا چاہتا ہی نہیں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے مگر وہ کہنے ہی مجھے تو جھگڑنا ہی جھگڑنا ہے کس پر جھگڑنا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے فرمایا اس کو اللہ کے حوالے کر دو اس سے جھگڑا مت کرو وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فِي اللہ ہی اللہ کے بارے میں مِن بَعْدِ مَا اس کے بعد کہ اُسْتُ جِبَ لَهُ اللہ کی بات کو مانا گیا ہے ایک بڑے دبقے نے مانا دنیا کے اقل مند لوگوں نے مانا دنیا کے پڑے لکھے لوگوں نے مانا دنیا کے سوادِ عظم نے سب سے بڑی تعداد نے اللہ کو مان لیا جب اتنی بڑی تعداد نے اللہ کو مانا اب اگر کچھ لوگ جھگڑا کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں فرما ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے فجتهم دا حضتن ان کی دلیل گر جانے والی ہیں اندہ ربیہن ان کے رب کے نزدی یہ بیکار دلیل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وَعْلِيهِمْ غَرَمْ ایسے لوگوں کے اوپر خدا کا کہہ نازل ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِينَ اور ایسے لوگوں کے لئے سخت عذاب ہے اللہُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَاب اللہ وہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے بالحق سچا دین دے کر جو کچھ سچ ہے جو کچھ حق ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سچ چاہتا ہے وہ اس کتاب میں آ چکا ہے اب اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہے وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں اور اللہ نے کیا اتارا وَالْمِيزَان اور اللہ نے یہ عدل و انصاف کا نظام اتارا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے یہی انصاف کا نظام ہے اور جو قرآن کے سوا ہے اس میں ظلم کے سوا کوئی چیز نہیں ہے بات بہت عجیب سی لگتی ہے مثال سے بات سمجھاتا ہوں ایک ملزم پکڑا گیا اسی جرم میں ہاں اس کے لئے چارش شیط تیار ہو گئی کوٹ میں پیش ہو گئی تین سال تو فرد جرم لگنے میں لگ گیا وہ جیل میں ہے بچارہ فرد جرم یعنی کیس کے ریجسٹرڈ ہونے میں کیس پر کیس چلے کے نہ چلے ہے اس کے لائے کہ یہ کیس چڑھایا جائے کورٹ میں کہ اس کے لائے نہیں ہے تین سال تک بحث ہوتی رہی تین سال کے بعد کہا آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے یہ کیس آپ پر چڑھتا ہی نہیں ہے اس سے پہلے جو وہ حوالات میں رہا اور وہ جیل میں جو رہا جو اس نے مصیبتیں برداشت کی جس کا ایک دن گویا قبر کے ہزار دن ہیں ہمیں کیا برا تھا جو مرنا ایک بار بہتا یہ جو اس کو سزا لگی اس کا جواب پونتے ہے کوئی جوال اس کا کوئی جوال نہیں دس سال تک کیس چلتا رہا ٹرائے زیر سماعت آتے رو چھتے رو آتے رو چھتے رو دس سال کے بعد فیسرا ہوا جد نے کہا مستغیث اپنا کیس ثابت کتے ہیں بری طرح ناکام ہوا کوئی ایویڈنس کوئی دلیل نہیں پیش کر سکا اس لئے ملزم کو بحیثت بری کیا جاتا ہے دس سال کا حساب پہنچ لے گا آگے بڑھ جاؤ جرم ثابت ہو گیا کہا کہ اس نے ختمناک طریقے سے مڑھ کیا ہے یہ تین سو دولی ہی منتا ہے کچھ اور منتا ہے اس کو آگے بڑھاؤ لہذا اس کو کیا سزا دی جائے اس کو تا دن مل اس کو جیل کی سزا دی جائے اور مزید اس کو پچاس لاکھ روپیہ جو مانا چلو بندہ جیل میں گیا پچاس لاکھ روپیہ جو مانا کس کو دیا جائے کہا حکومت کے خزانے آمیرہ میں جمع کر دیا جائے تو اس کے جو بچے یہ تین رہ گئے ان کو کیا ملے گا کام پر ٹڈو ملے یہ انصاف ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کیسی ہے خیبر میں ایک مڈرہ ہو گیا دو مسلمان گئے اپنا کھیل کا کام کرنے کیلئے ایک کو شہید کر دیا گیا وہ قتل شدائب کو ملے انہوں نے ان کو دفن کیا واپس آ کر مدینہ میں سارا قصہ سنایا آپ نے فرمایا کیا تو قسم کھا سکتے ہو کہ یہودیوں نے یہ مڈر کیا ہے انہوں نے کہا ہم موجود نہیں تھے ہم نے کچھ دیکھا لی ہم کیسے قسم کھا سکتے ہیں آپ نے فرمایا پھر قسم یہودیوں پر آتی ہے ہم ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ مڈر کیا یہودی تو چار لاکھ جوٹی قسمیں کھا جائیں گے ویسے وہاں حدیث میں پچاس ہی ہیں آج کے یہودی چار لاکھ کھائیں گے اس دور کے پچاس پچاس کھوٹی قسمیں کھا جائیں گے اور بری کر لیں گے آپ نے آپ کو پھر تم کو کیا ملے گا انہوں نے کہا کچھ نہیں فرمایا قتل سے دست پردار ہو جو اس کا ایک ہی حل ہے دیت حکومت کے ذمہ ہے ہم اس کی دیت ادا کریں گے یہ تین بچوں کے لیے ابتہ قاتل کہاں گے یہ ہم کو معلوم نہیں مسئلہ تیب ہو گیا حکومت کے تین کام ہیں جان کی مال کی عابل اور عزت کی حفاظت جو حکومت جان کی حفاظت نہیں کر سکی اگر وہ نہیں بتا سکتی کہ قتل کرنے والا کون ہے اس کو خود دیت دینی ہے اور اگر قتل کرنے والا معلوم ہو گیا وہ اس کے یتین بچوں کو دیت دے گا کتنے ہیں سو اکم یا سو اکمتوں کی قیمت دے گا کتنے کے بنیں گے کم سے کم پچاس لاکھ کے باپ چلا گیا بچے گزارہ تو کریں گے حکومت کے خزانے میں جمع کرتے رہو اگر حکومت کو یہ معلوم ہوگا کہ سو مدر شہر میں ہو جائیں اس کی وجہ سے پانچ کروڑ روپی آ جاتا ہے تو حکومت مدر کرائے گی یہ بند کرائے گی کرائے گی مجھے نہیں اس پر ویس کرنی میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے یہ عدل والا نظام ہے اس کا مطلب اس کے سوا جس راستے پر لوگ چلیں گے اس میں کہیں جا کر کہ آدمیوں کو پتا چلے گا کہ ہم تو بڑا ظلم کر رہے ہیں وہ سمجھیں گے اور خود مانیں گے ہم ظلم کر رہے ہیں اللہ ہے جس نے کتاب اتاری حق کے ساتھ والمیزان اور ترازو اتاری ہے ترازو کا مطلب عدل اور انصاف کا نظام عدالت کا وہ لیکن وہ ہوتا ہے ان کا خاص نشان تو ان کے کیا ہوتی ہے ترازو لٹکی ہوئی کہ کیا کرتے ہیں ہم دول کر کے انصاف کرتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم نے تصور پیش کیا کہ انصاف کا نام کیا ہے ترازو وَمَا يُدْرِيْكَ الْعَلَّ السَّاعَةَ قْرِيبِ اور یہ قرآن کیوں اترا آپ کیوں آئے فرما ہے اس لیے کہ آپ قیامت قریب آگئی ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کہاں ہیں آتی کیوں نہیں ہم پر وہ آزاد کیوں نہیں آتا یستاجلو جلدی مانگتے ہیں بہا اس قیامت کو وَالَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِهَا جو اس کو مانتے نہیں وَالَّذِينَ آمَنُونَ اور وہ لوگ جو مانتے ہیں مشفقون منها وہ اس کا نام سن کر کے گھبراتے ہیں آئے آئے وَيَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں اَنَّهَا الْحَقْ کہ یہ بالکل سچی بات ہے اللہ سنو اِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَا جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں اِنَّا بے شک اللہ دینا جو لوگ یُمَارُونَ شک کرتے ہیں فِي السَّاعَا قیامت کے بارے میں لَفِيضَ لَالٍ بَعِيدٍ وہ کوئی ڈاکٹر ہو پروفیسر ہو انجینئر ہو دنیا کا گوئی بہت پڑھا لکھا بندہ ہو وہ پرلے درجے کی گمراہی میں پڑھا ہوا ہے اللہ لطیف خدا اس کا بیڑا غرق کیوں نہیں کرتا اللہ لطیف اللہ بڑا مہربان ہے بے عبادی ہی اپنے بندوں پر ایسے نانجاروں کو بھی محلت دیتا ہے محلت ہی نہیں دیتا یہ اس کی زمین پر چلتے ہیں اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں مگر يَرْزُقُ مَنْ يَشَا وہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لیکن دھیل کے رہا ہے وَنَّوَهُ وَالْقَوِيُّ الْعَزِيزِ وہ بڑا طاقت والا ہے الْعَزِيزِ سب پر غالب ہے صدق اللہ مولانا العظیم